بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ ہے ٹویٹا کرولا ٹویٹا کرولا گاڑی ہے اور اس کے اوپر کوڈ آ رہا ہے فی اکیس اکیس اور اگر اسے ہم منیول ڈگنوز کریں جسٹر کی مدد سے تو یہ آپ دیکھ سکتے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ فندرہ سولہ سترہ اٹارہ انیس تو دوستو سکینر پر آپ نے دیکھا کہ فی اکیس اکیس اس کا کوڑ ہے اور منیول اٹسٹر سے آپ کوڈ چک کریں گے تو اس کا کوڈ آئے گا انیس تو یہ جو انیس کوڈ ہے یہ ایکسلیریٹر فیڈر یا ایس سنسر جو ہوتا ہے گاڑی میں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجہ سے گاڑی میں کونسی مشکلات سامنے آتے ہیں گاڑی میں کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ کوڈ آ رہا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کا اگر آپ سکینر پر چک کریں گے تو فی اکیس اکیس کوڈ آئے گی اور اگر آپ منیول ٹیسٹر کی مدد سے چک کریں گے تو اس پر جو انیس کوڈ ہے وہ آئے گی گاڑی میں مسئلہ یہ ہے کسٹمر کا کہنا ہے کہ گاڑی کبھی کبھی تو بلکل ایکسلیٹر نہیں لیتے کبھی کبھی ایکسلیٹر لیتے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایکسلیٹر دباتے تو ایکسلیٹر نہیں لیتے مطلب ایکسیلیٹر جو ہے وہ فان چہزار چہزار آرپیم پر فون جاتا ہے تو دوستو آج میں آپ کو اس کا حل بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ایکسیلیٹر فیڈل جو ہے جو الیکٹرانک ایکسیلیٹر فیڈل ہے یا ایف سنسر ہے اس کو ریفیر کیسے کرنا ہے اس میں کیا مسئلہ آتا ہے جس کے وجہ سے یہ جو ایکسیلیٹر فیڈل ہے یہ کام کرنا چھوڑ لیتا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اس طرح بہت ہی آسانی سے یہ ریفیر ہوتا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو کوڈ تو آپ نے دیکھا کہ منوالی انیس کوڈ آ رہا ہے اور جو سکینر پر سکین کریں گے تو فی ایکس ایکس کوڈ آئے ہی تو چلے میں آپ کو اس کا ایکسیلیٹر فیڈل دکھاتا ہوں فیڈلے یہ جو اس کا ایکسیلیٹر فیڈل یہاں پر لگا ہوتا ہے دو بولٹ اس پر دس کے لگے ہوں گے ایک نیچے اور ایک اوپر یہ دو دس کے بولٹ آپ نے کھولنے ابھی میں اس کو کھول کہ آپ کو دکھاتا ہوں پھر کہ آگے کیا کرنا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ایکسیلیٹر فیڈل میں نے بولٹ سے کھول دیا ہے اب اس کا گریپ نکالیں گے اور دوستو اس کا گریپ ابھی میں آپ کو دکھا دوں گا اس میں چھے ویڈل ہوتے ہیں لیکن اس کی ویرنگ بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کی ویرنگ کے اوپر نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اس میں آپ کو بتائیں گے ابھی اگر اس کی ویرنگ کے اوپر بھی بات کریں گے تو یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن یہ آپ اس کا گریپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کلر کوڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس کی ویرنگ کے اوپر بنائیں گے اس کی ویرنگ کے اوپر بنائیں گے آپ نے یہ پیچ کولنے کے اوپر فیچ الکی والے سٹار الکی والے فیچ لگے ہوتے آپ نے سٹار الکی لینے اور اس کی یہ جو چاروں فیچ ہے یہ آپ نے کول دینے اور پھر فیچ کس کی مدد سے اس کو توڑا پھر آپ خود دیکھ لیں گے اسے پیچ کس کی مدد سے اسے توڑا زور دیں گے تو اس کا یہ ڈکن جو ہے یہ کل جائے گا اس کے اندر کوئی انجینئرنگ ہو نہیں ہوتی بس ساتھ چیزیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا لگا ہوتا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے کول دیا ہے یہ سارا مسلہ جو ہے یہ اس بوش میں لگا اس بوش میں ہوتا ہے یہ جو آپ کو گرین بوش دکھائے دی رہا ہے یہ مکمل سابسطرہ گرین ہوتا ہے لیکن یہ گز گیا اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ کالہ ہوگا ہے یہ ایک نیا بوش ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سابسطرہ اور مکمل گرین ہے اگر یہ اس طرح مکمل گرین ہوگا بالکل ساپ سترہ ہوگا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ ابھی آپ کو میں دیکھا تھا ہوں یہ بستو آپ کو دکائی دے رہا ہے یہ بالکل گرین ہے اور یہ جو ہے یہ جو ہم نے ایک کولا تھا یہ وہ والا ہے یہ بلکل آپ کو دکائی دی رہا ہوگا یہ بلکل کالا ہوگا ہے گز گیا ہے یہ مکمل ابھی یہ دیکھ ساتھی سے باہر ہم نے نکالا تو یہ بالکل کالا ہوگا ہے گز گیا ہے یہ جو سبر کریں امید ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ مکمل گز گیا ہے بلک ہوگا ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہ گاڑی کا ایکسیلیٹر پیڑک کام نہیں کر رہا تھا اور یہ بالکل صاف ہے یہ صاف سے طرح آپ کو دکھائی دے رہا ہے مکمل گرین ہے اب یہ کاربان بوشٹ ہے یہ ہم تبدیل کریں گے جیسے ہی یہ اس کے تبدیل کریں گے تو انشاءاللہ یہ اپنا کام بلکل صحیح طریقے سے کرے گا اور یہ ان سے دوبارہ پکس کریں گے لیکن آپ نے یہ جو کاربان بوشٹ ہے یہ مارکٹ میں مل بھی جاتا ہے اور آپ دوسری پیڑل سے بھی لگا سکتے ہیں تو ہم نے جو ہے اسے دوسری پیڑل سے نکال کر یافر لگایا ہے اور یہ مارکٹ میں ملتا بھی ہے ابھی اب اسے واب سپٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں تو دوستو یہ اب گاڑی سٹارٹ ہے بلکل اور ابھی مینوال طریقے سے ہم اس کی کوڈ بھی چک کریں گے سکینر سے بھی چک کریں گے مینوال طریقے سے بھی چک کریں گے تو یہ آپ کو دکھائے دے رہا ہے یہ مسلسل جو چیک انجن لائٹ ہے وہ مسلسل بلنگ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بلکل ٹھیک ہے اور ایکسیلیٹر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے میں ایکسیلیٹر دے رہا ہوں بلکل ہی نرم اور آسانی سے ایکسیلیٹر لے رہا ہے تو مسلہ بلکل حال ہو گیا امید ہے یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگئی ہو گئی اب آپ سب سے اگزارش ہے کہ جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بلکل ایکن کو دبائیں تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نیٹرپکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا بھائیو السلام